جی سلطم سینٹورس مال کے باہر موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو لوگ بھی یہاں پر اس وقت آ رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ سینٹورس مال اس وقت سیل کر دیا گیا ہے کیا وجہ ہے کس وجہ سے سیل کیا گیا ہے یہاں پر جو ملازمین ہیں وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اندر نہیں جا سکتے اور یہ سب سے یہاں پر موجود ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کو ایک بجے انہوں نے سینٹورس مال کو سیل کیا صبح ہم جب ڈوٹی پہ آئیں تو ہماراں مال سیل تھا میں نہیں پتا تھا کیا وجہ ہے کیا نہیں سب کو روڈ پہ لازمین صاحب روڈ پہ تھے تو پولیس آلوں نے سب کو باہر نکال دیا اندر جانے کی اجازت نہیں تھی ابھی آپ اتار اتنا قوم کی سطح پر یہ کام ہوگا ہے کہ جو عزاد کشمیر کے جو بیریعظم ہیں ان کے حوالے سے یا شباد شریف صاحب کے حوالے سے تو پچیدگی پائی گیا ان کی باتوں میں نہیں وہ بات ہوں میں نہیں بتایا سر ہمارے ڈوٹی پہ تو مال سیل کیا گیا اچھا یہ بتائیے کہ کیا وجہ بتائے گئے آپ لوگوں نے ظاہر اسی بات پوچھا ہوگا نا کہ کس وجہ سے سیل کیا گیا تو انہوں کی جانب سے کیا ریزن بتائے گئے وجہ بتائے گئے ہم نے پوچھا تو کسی نے نہیں بتایا کہ زیراعظم صاحب جو ادھر گئے تھے ان کا پتہ نہیں کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے سیل کر دیا کیا کہنا چاہیں گے بھائی بتائیے گا جو سینٹورس مال کو سیل کیا گیا سوالے سے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جلد جلد اس کو اپن کیا جائے ہم غریبوں ہم غریبوں کا یہی سہار ہے سنٹورس ہم یہاں سے روزی روٹی کماتے ہیں اور یہاں سے پیسے لے کے اپنا اپنا گھر بار چلاتے ہیں ہم ہم تو اپیل کرتے ہیں حکومت سے اس کو جلد جلد کھولا جائے کتنی تنخواہ آپ کی ٹوائنٹی فائیف تو یہ جب بند ہو گیا اب ظاہری سی بات ہے تو یہ اب آپ لوگوں کو سیلی وغیرہ ملے گی یا کٹوتی ہوگی اس بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہم صرف یہ اپیل کرتے ہیں حکومت سے کہ اس کو جلد جلد کھولا جائے جی آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی جان آپ کیا کہنا چاہیں گے بتائیے گا ہم کیا کہیں جی اصل میں جوب ہم تو جوب کرتے ہیں امپلائیز ہیں تو ہم یہاں صبح سے آئے ہوئے ہیں اور خوار ہو رہے ہیں تو جب آئے ہیں ہم تو ہمیں پتا چلا کہ جی سنٹورس سیل ہو گیا ہے کافی پریشانی کا باعث بنے گا ہمارے لئے بھی کیونکہ ہم اس چیز میں بھی شور نہیں ہیں اب یہ کتنے دن بند رہے گا اگر زیادہ دن بند رہتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ پوسیبلیٹی ہے کہ کمپنی جو ہے وہ ہمیں سیلریز کاٹ کے دے تو اگر ایسا ہوا تو یہ امپلائیز کے ساتھ بہت زیادتی اور ظلم ہوگا کیونکہ ہم لوگ جو ہیں یہاں پہ پچیس سے تیس ہزار ایوریج ایک امپلائی کی سیلری ہے تو اگر اس میں سے دس یا پندرہ دن مال بند رہتا ہے اور ہماری کمپنیز جو ہیں وہ پندرہ دن کی سیلری کاٹ لیتے ہیں تو بہت سے لوگ یہاں پہ جو قرائے کی گھروں میں رہتے ہیں دو دو تین تین بچے ہیں لوگوں کے آگے پہلے لوگ بیروزگار ہیں اس طرح کا مسئلہ اگر ہوا تو بہت پریشانی کا باعث بنے گا تو حکومت سے اپیل ہے کہ ان کے آپس کے جتنے بھی یہ معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ رکھ کے لوگوں کے اس کاروبار کو جو ہے وہ بحال کریں جلد جلد اور سنٹورس مال کو اپن کریں تو یہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں صبح سے یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کو جلد 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 اپن کیا جائے اور ہم کام کر سکے اپنا اچھا تو جو مالی معاملات ہیں جو سیلیز وغیرہ ہیں اس حوالے سے آپ کنسرن ہیں کہ اگر یہ بند ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی جو بھی جا سکتی ہے اس حوالے تو ہم کنفرم تو نہیں ہیں لیکن اگر زیادہ دن بند رہا تو شاید کٹ سکتی ہے سیلوی لیکن ان کی جو سیاسی لیول پہ جو صورتحال ہے ان کو آپس میں وہ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اور ہم غریبوں کا کچھ خیال کریں جی اسلام علیکم بتائیے گا بھائی جانا آپ لوگ باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں بتائیے گا جی اسلام علیکم باہر اس لیے بیٹھے ہوئے کہ یہ سیل کر دیا ہے گورنمنٹ نے تو یہ انتقامی کروائی کی وجہ سے جو ہے پرسو جو بات ہوئی اس بات پہ لے کے جو ہے وہ بند کیا ہوئے کیا کیا وجہ بتائی جا رہی ہے کس فرصے سیل کیا گیا جی سیاسی انتقام اور کو کچھ نہیں ہے جی آپ جو یہاں پر ملازمین ہیں جو کہ سینٹورس مال کے اندر کام کرتے ہیں ان کے تاثرات آپ نے جانے اس وقت مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے اور جو یہاں پر ملازمین ہیں وہ سراپ احتجار ہیں کل بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بارہ بجے یہاں پر پروٹیسٹ کریں گے اور جب تک اس مال کو سینٹورس مال اسلامباد کو سیل نہیں کیا جاتا تب تک ان کا جو پروٹیسٹ ہے وہ یہاں پر جاری رہے گا اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت بیروزگار ہو جائیں گے اگر سینٹورس مال کو ڈی سیل نہ کیا گیا تو یہ یہاں کے اس وقت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت جو اندر پارکنگ ایریا ہے وہ بھی مکمل طور پر خالی ہے عموماً ہم دیکھتے ہیں نارملی شام کو یہاں پر فیملیز آتی ہیں بچے آتے ہیں اور لوگ انجوائے کرتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں لیکن اب جب اس کو بند کر دیا گیا ہے تو جو فیملیز یہاں پر آ رہی ہیں گاڑیاں روک رہی ہیں ان کو جو بتایا جاتا ہے اس کو حسیل کیا گیا ہے تو بڑے مایوس ہوتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کل اس میں مزید کیا ڈیویلپنٹس ہوتی ہیں معاملہ عدالت میں اندر جاتا ہے یا نہیں تو یہ سینٹورس مال کے تازہ ترین سرٹھال تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں